اسلام علیکم دوستو اگر آپ کے کسی دوست کو بجلی کا جھٹکہ لگے اور وہ شرچ بورڈ یا بجلی کے تار سے چپک جائے اسے بچانے کے لیے آپ فوری طور پر کیا کام کریں گے آج کی اس ویڈیو کو مکمل اور غور سے دیکھئے گا ہو سکتا ہے کہ آپ زندگی میں اپنے کسی پیارے کسی عزیز یا خود اپنی ہی جان بچا سکیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بجلی کا جھٹکہ لگنے کی صورت میں متاثرہ شخص کو ریت یا زمین میں دبانا کس حد تک ٹھیک ہے تو چلیں آئیں اپنی ویڈیو میں احتیاطی تدابیر کی طرف بڑھتے ہیں یہ یاد رکھے گا کہ کسی کی جان بچاتے بچاتے کرنٹ لگنے کی صورت میں آپ کی اپنی جان کو بھی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں بجلی کا جھٹکہ لگنے سے موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے اور شدید چوٹ لگنے کے ساتھ ساتھ سانس بھی بند ہو سکتی ہے بجلی کا جھٹکہ آپ کے جسم کے ازاہ کو بھی متاثر کر سکتا ہے کرنٹ کے اثرات کا انحصار کرنٹ کی شدت پر ہوتا ہے اسمانی بجلی کے اثرات بھی وہی ہوتے ہیں جو عام بجلی کا جھٹکہ لگنے کے ہوتے ہیں لیکن اسمانی بجلی کی شدت کہیں زیادہ ہوتی ہے یاد رکھیں کہ کرنٹ لگنے کی صورت میں فوری طور پر متاثرہ شخص کے پاس اس وقت تک نہ جائیں جب تک آپ خود کو محفوظ خیال نہ کر لیں اگر مریض بجلی سے چمٹا ہوا ہے تو سب سے پہلے بجلی کا مین سوچ بند کریں اگر وہ دور ہو تو فوری طور پر مین سوچ سے پہلے چھوٹا بٹن جس کے پاس مریض کو کرنٹ لگا ہے اس کو بند کر دیں فیکٹری یا بڑی جگہوں پر بجلی کی قوت بہت زیادہ ہوتی ہے ایسی حالت میں بجلی والی جگہ سے دور رہیں اور بہتر ہے کہ کسی ماہر الیکٹریشن کو بلائیں جو کہ بجلی کرت سلسل بند کر سکے اگر مریض بجلی کے تار سے چمٹ گیا ہے اور کسی وجہ سے بجلی کا سوچ بند نہیں کیا جا سکتا تو مریض کے قریب جانے سے آپ کو بھی بجلی کا جھٹکا لگ سکتا ہے ایسے میں کسی خوشک لکڑی یا کسی چیز یا لکڑی کے ڈنڈے جو بلکل خوشک ہو وہ لیں خود ربڑ یا لکڑی پاؤں کے نیچے رکھیں اور مریض کو لکڑی کی چیز سے اس تار سے دور کر دیں جس سے اسے کرنٹ لگا ہے یاد رکھیں کہ ایسی چیز کا استعمال کریں جس سے کرنٹ نہ گزر سکے جیسے کہ لکڑی، ربڑ، جھاڑو یا کوئی رسی آپ ان چیزوں کی مدد سے مریض کو کرنٹ والی چیز سے دور ہٹانے کے لیے استعمال کریں یاد رکھیں کہ لکڑی یا ایسا جھاڑو یا کوئی بھی دوسری چیز گیلی نہ ہو ورنہ آپ بھی کرنٹ کی زد میں آ سکتے ہیں اگر مریض کے کپڑوں میں کرنٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی ہے تو اسے کسی کپڑے یا تولیے کے ذریعے بجائیں اگر مریض جھٹکا لگنے سے نیچے گر گیا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ وہ سانس لے رہا ہے یا نہیں اس کی نبز چل رہی ہے یا نہیں اگر ان میں رکاوٹ ہے تو اس صورت میں دل کی مالش اور مسنوعی سانس دینے کا عمل فوری طور پر شروع کریں یہ بھی دیکھیں کہ اس کو زیادہ چوٹ تو نہیں آئی اور اس کی ہڈیاں تو ٹھیک ہیں اگر مریض سانس لے رہا ہے یا اس کی سانس بحال ہو گئی ہے تو اس کی نبز دیکھتے رہیں اور اس کی سانس کا معینہ کرتے رہیں اس کی زخموں پر توجہ دیں جل جانے والی جگہ تھنڈے پانی سے دھویں اور صاف پٹی کریں جتنا جلد ہو سکے ڈاکٹر سے رجوع کریں بجلی کے کرنٹ سے بچنے کے لیے اتیاطی تدابیر کے بارے میں آگاہ رہیں اور گھر میں انہیں اختیار کریں وائرنگ بجلی کے تار سوچ وغیرہ درست حالت میں رکھا کریں اگر کوئی سوچ ٹوٹ جائے تو فوراں رحمت کروائیں بارش کے دنوں میں بٹن دباتے وقت خصوصی احتیاط کریں خاص طور پر ایسے بٹن جو گھر سے باہر ہوں بجلی سے چلنے والی مشینری استعمال کرتے وقت گیلی جگہ پر خصوصی احتیاط کریں بہتر ہے کہ بجلی والی مشینری سے کام کرتے وقت ربڑ کے جوتے پہن لیں زمین پر گری ہوئی کسی قسم کی تار کو نہ چھیڑیں ایسا کرنے سے آپ کو بجلی کا شریف جھٹکا لگ سکتا ہے یاد رکھیں کرنٹ ہمارے جسم اور زندگی دونوں کو نقصان بنچا سکتا ہے یہ کرنٹ کے کم یا زیادہ ہونے پر منحصر ہے بعض وقت بجلی کے کرنٹ سے جلد جل جاتی ہے اور کبھی کوئی نشان بھی نہیں بڑھتا ان دونوں صورتوں میں جسم کے اندرونی نظام مثلا دماغ پٹھوں اور دل کو شدید مقصان پہنچ سکتا ہے جو کہ جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتا ہے متاثرہ شخص بجلی کے حادثے کی صورت میں بجلی کی لائن سے چمٹا ہے تو اسے براہ راست ہاتھ کبھی مت لگیں بجلی کو منقطع کریں اور تاروں کو خوشک جھاڑو پلاسٹک یا رسی یا کسی لکڑی کی چھڑی سے دور ہٹائیں متاثرہ شخص کو ہٹانے کے بعد اس کے کپڑوں کو ڈھیلا کریں اور اسے تازہ ہوا میں سانس لینے لیں بارش کے دوران بجلی کے کھمپو اور ٹوٹی تاروں سے دس فیٹ یعنی تین میٹر کا فاصلہ رکھیں اگر بجلی کی تاریں ٹوٹ کر پانی میں گری ہوئی ہیں تو پانی کو ہاتھ مت لگائیں اور نہ ہی اس میں قدم رکھیں یہ سمجھیں کہ اس میں کرنٹ ہے اس سے جتنا دور رہیں گے اتنا محفوظ رہیں گے اگر بجلی کی تاریں یا کمبے ٹوٹ کر گر جائیں تو ان کے قریب جانیں اور انہیں عبور کرنے سے اجتناب کریں اور فوری طور پر بجلی کمپنی کو اطلاع دیں متاثرہ شخص کو کوئی بھی چیز کرانے کی کوشش نہ کریں اور نہ ہی اسے مٹی یا ریت میں دبائیں اس کا کوئی فائدہ نہیں البتہ قیمتی وقت ضائع ہوگا اور متاثرہ شخص طبیعی امداد نہ ملنے کی وجہ سے مر سکتا ہے اس لئے متاثرہ شخص کو جلد از جلد ہسپتال پنچانے کا بندوبست کریں خدا کے لئے کرنٹ لگنے والے شخص کو زمین میں دبانے کا خود ساختہ طریقہ استعمال نہ کریں کیونکہ اس کی کوئی بھی سائنسی یا طبیعی اہمیت نہیں ہے برائے مہربانی اپنے پیاروں کی جان خطرے میں نہ ڈالیں کیونکہ گھنٹوں زمین میں پڑا رہنے سے علاج میں دیر ہو سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے دوسرے کئی علاقوں میں مانا جاتا ہے کہ بجلی کا کرنٹ لگنے کی صورت میں متاثرہ شخص کو زمین میں دبانے یا اس کے جسم پر مٹی یا ریٹ ڈالنے سے برکی رو کے مضرح اثرات کم یا ختم کیے جا سکتے ہیں اہم ماہرین کے مطابق کرنٹ لگنے کا شکار شخص ریٹ یا مٹی کے استعمال سے مزید خطرے کا شکار ہو جاتا ہے اس حوالے سے کی گئی ریسرچ میں یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ کرنٹ لگنے کی صورت میں متاثرہ شخص کو کس قسم کی طبیعہ امداد دی جانی چاہیے اور اس سلسلے میں مٹی یا ریٹ کا کیا کردار ہو سکتا ہے ریسرچ کے مطابق کسی کو بھی کرنٹ لگنے کی صورت میں متاثرہ شخص ہوش میں رہے جبکہ اس کا بے ہوش ہونا بھی خارج امکان نہیں ہے بہتر یہی ہے کہ ایسا واقعہ پیش آنے کی صورت میں وہاں لوگ سب سے پہلے ریسکیو کے ادارے جیسے کہ پاکستان میں ڈبل ون ڈبل ٹو کی مدد طلب کریں تاہم تبیعہ امداد کے پہنچنے سے پہلے لوگوں کو حواس بافتہ ہونے کی بجائے بجلی کا مین سوچ بند کر کے متاثرہ شخص کے قریب سے تار وغیرہ اٹھا دینے چاہیے اور پھر اس کے قریب جانا چاہیے اگر کرنٹ لگنے کی صورت میں کوئی شخص بے ہوش ہو جائے تو اس کو الٹا لٹائیں اس کا سینہ زور سے دبائیں اور دبانا جاری رکھیں یہاں تک کہ انسان سانس لینے یا کھانسی کرنا شروع کر دیں اسے فوری طور پر ہسپیٹل پنچائیں کیونکہ کرنٹ لگنے سے دل کا دورہ پڑتا ہے لوگوں کو کرنٹ لگنے کے پان سیکنڈ بعد متاثرہ شخص کے ہوش میں یا بے ہوش میں ہونے کا تائین کرنا ضروری ہوتا ہے اس مقصد کے لئے پہلا قدم متاثرہ شخص کے کندے پر تھکی دے کر اس کے نام سے پکاریں جس کا کسی بھی جس کا کسی بھی شکل میں جواب آ جائے تو وہ ہوش میں ہے ورنہ بے ہوش متاثرہ شخص کے ہوش میں یا بے ہوش میں ہونے کا تائین اس کی نبض اور سانس چیک کر کے بھی کیا جا سکتا ہے متاثرہ شخص ہوش میں ہونے کی صورت میں اس کے جسم کی پوزیشن اہم ہو جاتی ہے جس سے اس کے سانس لینے میں آسانی اور خون میں جسم کی گردش میں بہتری ہوتی ہے متاثرہ شخص کا صحیح طریقے سے سانس لینا ضروری ہے اور وہاں موجود لوگوں کو یہ چیک کرنا چاہیے کہ اس کی سانس کی نالی کسی وجہ سے بند تو نہیں کیونکہ کرنٹ لگنے کی صورت میں متاثرہ شخص کے میدے سے مواد اس کے موں کی طرف آ جاتا ہے جس سے سانس کی نالی کے بند ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے اس لیے سب سے پہلے اس کی جسم کو ایک سائیڈ پر موڑ لیا جائے جس سے سانس کی نالی بند ہونے کا امکان ختم ہو جائے گا متاثرہ شخص کو کھانے یا پینے کے لیے کچھ بھی نہیں دینا چاہیے جس سے اس کی سانس کی نالی بند ہو سکتی ہے اس کے بعد مریض کے پیروں کو تکیئے یا کسی دوسری چیز کی استعمال سے باقی جسم سے بلند کر دینا چاہیے تاکہ اس شخص کا خون سر کی جانب زیادہ گردش کرے اور دماغ کو خون کی رسج جاری رہے اگر متاثرہ شخص کرنٹ لگنے کے بعد کوئی جواب نہیں دے رہا اور نہ اس کی نبز چد رہی ہے کہ سینے میں حرکت دکھائی نہیں دے رہی تو اس کا بے ہوش ہونا کنفرم ہو گیا ہے متاثرہ شخص کی سانس یا نبز یا دونوں بند ہیں تو مچنوعی طریقے سے اس کی سانس کا سلسلہ شروع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس طریقے میں مریض کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈالیں جس سے اس کے دل کی رکی ہوئی دڑکن اور سانسوں کے سلسلے کو دوبارہ شروع کرنے میں مدد مل سکتی ہے اس عمل کو سی پی آر کہتے ہیں مریض کی چھاتی پر چند ایک مرتبہ دباؤ ڈالنے کے بعد اس کے موں پر اپنا موں رکھ کر پھپڑوں میں ہوا داخل کرنا بھی ہوتا ہے اور یہ دونوں کام بار بار کیے جاتے ہیں سی پی آر انسانی زندگی بچانے کی ایک ٹکنیک ہے جسے بہت احتیاط سے استعمال کیا جانا چاہیے بے ہوش ہونے کی صورت میں شخص کے جسم کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے اس لیے برکی کرنٹ سے متاثرہ شخص کے جسم کو کمبل یا چدر ڈال کر اسے گرم رکھنے کی کوشش کی جانی چاہیے ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کو ایسی ویڈیوز دکھاتے رہیں اور ایسی تدبیر بتاتے رہیں جو زندگی میں آپ کے کام آسکیں ہمارے چینل سے جڑے رہیے اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو اپنے حفظ و حمال میں رکھے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھئے اللہ حافظ موسیقا موسیقی